بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا میری طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک جس صبح میں جاگی ہوں اور دودھ جو ہے وہ رات میں خراب ہو چکا تھا تو پھر میں سویہ جو ہیں وہ گولپرز کی بنا رہی ہوں اس طرح سے دودھ کو میں نوبائل کر لیا ہے سات پستے کو میں نے کٹ لیا ہے بادام جو ہے میرے حضبن کٹ رہے ہیں اور یہ جی سویہ تیار ہو گئی ہیں جلدی جلدی میں کیونکہ میں نے بانٹ نہیں تھی تو اس طرح سے میں نے اتنی اتنی ڈالی ہیں جتنی میں نے بھیجنی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے مہک کو دیئے ہیں اپنی بڑی بیٹی کو اور وہ بانٹ کیا گئی رات میں جی میں نے کچھ کھیر بنا کے رکھی تھی اس طرح سے ایک پیکٹ یہ ڈالا تھا باقی کچھ جو تھے وہ چاول ڈالیتے گھر کے ان کو جو ہے میں نے بھگو کے رکھا تھا اور پیس کے بیج میں شامل کر لیے تھے تین کے جی میں نے دودھ لیا تھا ایک پیکٹ یہ کھیر کا ڈالا تھا کافی سارے بداؤں تھے اور اس طرح سے جی میں نے مکس کر دیا اور اس کو پکانا سٹارٹ کر دیا یہ میں نے رات میں تیاری کر لی تھی کیونکہ کھیر جو ہے وہ تھنڈی اچھی لگتی ہے میں نے کہیں جو ہے وہ کھیر بھیجی اور کہیں سیمیاں بھیجی اس طرح سے جی یہ چیک کر لیتے ہیں اگر یہ بالکل نہ گر رہی ہو تو تیار ہے گر رہی ہے اس کا مطلب تیار نہیں ہے اس کو تھوڑا سا اور پکا لیتے ہیں یہ جی ہو گئی ہے ہماری کھیر ریڈی یہ دیکھ رہے ہیں پھر جی اس طرح سے میں نے اب ان کو ڈال دیا تھا کٹوریوں میں اس طرح سے جو جو میرے گھر میں تھی وہ میں نے ڈال دی اور اوپر جی میں نے ایسے بادام سوٹ دیئے اور تھنڈی کرنے کے لیے یہ فریج میں چلی گئی کچھ گھروں میں میں نے کھیر دی تھی کچھ گھروں میں میں نے سمیاں دی تھی بہرحال آپ کو عید مبارک میری طرف سے اگین اس کے بعد آگے جی عید کے ڈریس یہ میری بڑی بیٹی کا ڈریس اس کا میں نے ریڈی کر دیا ہے وہ تیار ہو کے جانے لگی ہے جی ملتان یہ ساتھ کا دو بٹا ہے اور یہ میں نے لے کے دیا تھا بیچ ٹری سے اور سٹی چھوٹ کروایا تھا یہ ساتھ جی اس کا نیکلس جو پچوں کی چیزیں ساتھ چوڑیاں اور سمپل لون کا ہی سلوائے تھا سمپل شوز کیوں کہ گھر میں بہت زیادہ ملتان میں ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو چھوٹی بیٹی کا دیکھا ہوں یہ چھوٹی بیٹی کا ڈریس ہے جی یہ میں نے ریڈی میٹ لیا تھا بیچ ٹری سے بہت زپردہ سے سے مجھے لگا تھا اس طرح سے اس کے ساتھ میں نے یہ راؤزر میچ کیا تھا ایسے اوپن میں ہے اور اس کے ساتھ یہ گھر میں وہی بات ہے کہ زیادہ چیزیں نہیں گھر میں بہت زیادہ ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا لوکٹ اور یہ اس کے ساتھ شوز چلی بجنوں کو تیار کر کے میں اب بھیجتی ہوں پھوپوں کے گھر ان کے ساتھ میرا خرم ملتان جائیں گے ابھی دیکھ پتہ نہیں ہے کہ دونوں جاتی ہیں بڑا لیا ہے کہ ان کا پلان یہ ہے کہ وہ پھوپ اور بھائی وغیرہ کے ساتھ ملتان جائیں گے یہ دیکھن جی میں اس کے لئے تیار ہو گئی ہوں آپ سب کے لئے بہت بہت ایدو بارے اب بھی میں پھوپ اور بھائی جاؤں گی پاپ سے ایدو ہوں گی اور یہ آگیا جی میرا ایدو ڈریس کچھ اس طرح سے ہے دپٹہ اس طرح سے ہے یہ چھوڑیاں سب کے لئے سب کے لئے بھی میں پھوپ سب ٹھیک ہو گے جی میں آپ کے لئے کے لئے ہوں جی اید کو بھلو کٹنگ پٹنگ کے ساتھ میں آپ ساتھ کروں گی یہ جی میں نے میرینیٹ کر دی تھی رات میں چکن جو میں نے آپ کو دکھائی تھی لیکن میرینیٹ کر دی تو ویڈیو نہیں بنائی برہل اس میں میں آدھا کلو دہی ڈالا تھا ایک جو ہے چار گوھٹ کا جو ہے مسالہ ڈالا تھا اور دو ٹیبل سپونڈ یعنی دو ٹیبل سپونڈ ادرک اور دو ٹیبل سپونڈ لستن جو ہے وہ اس کا پیسٹ یہاں چاپ کر کے وہ ڈال دیا تھا اور میرینیٹ کر کے اس کو کوری رات میں نے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے جی بہت جل جلدی بنے گا کیونکہ عید پر آپ کو بتایا کہ ٹائم نہیں ہوتا اس میں جائیں گے چار ٹماٹر اور کچھ بھی نہیں ساتھ جی جائیں گے اس کے دیکھ رہے ہیں دو میڈیم سائز کے میں نے پیاس جلی ہے ویسے چار گوشت میں نہیں ڈلتے یہ پیاس اور ٹماٹر وغیرہ لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مسالہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اس لیے مجھے مسالہ زیادہ کرنے کے لیے پیاس جالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے ساتھ ہری مچے جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پین چھولے پہ میں نے رکھ لیا ہے پہلے میں بیاس چھوارڈ کا مسالہ بناؤں گی اور اس کے بعد یہ چکن بیچ میں جائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سفید والے بیاس تھے اور سفید والے پیاس میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ کچھ بلکل ہی چورہ بن گیا اب میں اس کو گرم تیل میں ڈالوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں آپ دیل لیا ہے اور اس میں ڈیڑھا لیا ہے اور یہ پیاس میں پھلے میں گوٹوں گی تو میں جسٹ لائٹ ڈالوں گی اور اس کے بعد سفید ٹماتر ڈالوں گی یہ جی پیاس آلماسٹ ہمارے ڈن ہو گئے ہیں ٹماتر جو ہیں وہ میں نے چاپ کر لیا ہے چھلکہ اتار کے کی وجہ یہ ہے کہ جلدی جلدی سے بنیں کیونکہ گرمی بھی بہت ہے اور پھر یہ پیسز رہ جلدی بھی ہوتی ہے چار گوشت کا پیکٹ جو ہے وہ میں نے ایک ڈالا تھا اور جو چکن ہے ہماری وہ ٹھول موسٹ 2kg ہے تو کچھ مسارے جو ہیں میں گھر کے ڈالوں گی تیز آجاتا ہے کیونکہ ایکسٹر میں میں اس میں پیاس ڈالیں گے ٹھول موسٹ 2kg ہے وہ میں کچھ مسارے گے سویوں گے کتنے کتنے ڈالے تھے اس میں میں نے مسارے ڈال دی ہے اس میں میں نے ٹھول ہل دی تھی ایک ٹی بس پون بھنہ کھٹا جو ہے وہ دھنیا اور زیرا تھا اور بند ٹی سپون سالٹ تھا اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ یہ گھرش چلی تھی ٹھیک ہے باقی آپ ٹیسٹ کے لئے ہاتھ سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ مسالے کا میں نے فل پیکٹ ڈالے لیکن چار گوشت میں مسالہ جو ہے وہ تیز ہوتا زیادہ مزی کا منتا ہے مسالے کو میں نے تھوڑا تھوڑا پائنی ڈال کے بھون لیا تھا جیسے میں ڈالتی ہوں اس کے بعد میں یہ ٹماٹر ڈالتے ہیں اب میں اس کو ڈھک کے پکاؤں گی اپنے باقی پانڈے دوں گی مسالہ اور موسوارا بھون گیا ہے ٹماٹر ڈال کے ہمیں پھوڑا سا پائن ڈال کے بھون لوں جی اچھا سا ٹیسٹ ڈال جی جتنا اچھا مسالہ بھنا ہوتی اچھا جو ہے وہ سکتے ہیں اس کے ساپ ہو رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی میں نے کچھ گھری میں چھ لیے ہیں پھر بہت تیز والی ہیں اس بار آگئی پر میں ان کو پٹ دوں گی اور اس طرح کے لیمون ملے ہیں سکے سڑے پہ یہ میں نے کچھ گھنٹے کے لیے کھنٹے بار ڈالیں گے کہ جو کڑوی ہوں گی وہ ان کی کرواہت پتم ہو جائے گی اگر میں ان کے دیج نکالنے بیٹ گی نا تو پھر میرے ہاتھ پر پھر اس کے بعد جیسے ہوتا ہے ملچے میں نے اس طرح سے ریڈ کر کے لیے ہیں میں نے چاٹ مسالے سے میں نے چکن ڈال دی ہے اور میں اس کو ڈھک کے ٹھوڑی دیر رکھوں گی پکاؤں گی اور اس کے بعد پھر اس پر جب اس کا دہی پانی خوشک ہو جائے گا تو میں اس کو مول دوں گی یہ سب سے سیمپل ریسیپی ہے یہ یہ جی آرمونس ڈن ہے دیکھ رہے ہیں اس کا پانی بہت کم رہ گیا اور یہ گل بھی بہت اچھی سی گئی ہے پانچ چھے منٹ اور اس کے بعد جو ہے اس کو خاص بھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بیچ میں گل جاتا ہے مسالہ میں نے پہلے اچھے سے بھون لیا تھا پھر دیکھ رہے ہیں گھی بھی سب اوپر آگیا میں اس میں مرچے رکھوں گی اور ٹیسٹ کر لوں گی اس کو خاص گھرنش نہیں کرتے جسٹ مرچوں سے کرتے ہیں وہ میں کھاتی ہوں بس دس پندرہ منٹ اور تھوڑا سا یہ ہو جائے اور پھر یہ ڈن پلیز کائی کریں لائک کریں اور شیئر کریں تھانکیو سو مچ مرچیں ایسے ڈالتی ہیں اب پانچ سے دس منٹ یہ مرچیں لیں گی دم میں آلموسٹ اور اس کے بعد یہ ڈن ہو جائے گا جی فائنل لوگ اس کی دس آدم سالہ نہیں ہے دیکھیں دیچھے بھی تھوڑی سا دم میں اور ہو جائیں گے اور یہ جی ہمارا ایک سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا کچھ خاص زیادہ نہیں بلوں گی اور یہ دیکھیں جی عید مبارک ہو گئی میری بھی مہندی لگ گئی کچھ اس طرح سے یہ میں نے اس طرح سے لگوائی ہے سمپل سی اور ابھی میں کام وام ختم کر کے اور مہندی لگانے گئی ہوں اب دیکھیں تیار ہونے کا ٹائم ہی ہوتا ہے کہ نہیں مکتا یہ ایسے سے کچھ بتائیں کیسی سی لگی ہے جی جی میں بھی تیار ہو گئی ہوں کچھ اس طرح سے یہ والا میں نے سوٹ پینا ہے جو آپ کو دکھایا ہے ساتھ یہ شوز اور میں بھی ہو گئی عید کی ریڈی کے ساتھ میرا بٹا کی ریڈی کری موسیقی موسیقی